پانچ سال کی عمر ہے آپ کی کتنی پانچ سال کی اللہ نے ذہن کیسا عطا فرمایا عورت کہنے لگی آنکھیں چھپا لیں ستر داہر کر دیا یہ کیسا دین ہے یہ کیسے دین پہ تم عمل کر رہے ہو آپ نے فرمایا بی بی چپ کر سن لے پہلے آنکھیں بہکتی ہیں پھر دل بہکتا ہے پھر بندہ گناہ کرتا ہے میرے امام نے فرمایا میں نے آنکھوں پہ کپڑا رکھ لیا نہ آنکھیں بہکیں نہ دل بہکیں نہ احمد رضا گناہ کی طرف جائے گا چھوٹی سی عمر ہے بچہ آیا کاری صاحب سلام علیکم کاری صاحب نے کہا بیٹا جینتا رہے بیٹا جیتا رہے بیٹھ جا امام علیہ السنت بولے کاری صاحب بچے نے سلام کیا ہے سلام کے جواب میں جیتے رو نہیں کہتے سلام کے جواب میں والیکم السلام کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال امام احمد رضا کا جشن کیوں کیا جاتا ہے آپ کی یاد کیوں منائی جاتی ہے ہم امام احمد رضا کی یاد اس لیے مناتے ہیں کہ احمد رضا نے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ کی یاد سے ہمارے سینوں کو منور کر دیا والی صاحب نے کہا بیٹا میں نے دروازے دونوں جو پھٹ ہیں دروازے کے بند کر دیئے اب دیکھ کوئی نہیں رہا تو بچہ ہے تیرے اوپر روضہ فرض نہیں ہے اس طرح کارے دیکھ کوئی نہیں رہا کھیر کھا لے میرے امام نے پتا کیا جواب دیا امام اللہ سننے نے فرمایا والی صاحب اگرچہ بچہ ہوں دیکھ کوئی نہیں رہا دروازہ بند ہیں آپ نے فرمایا جس کے لیے روضہ رکھا ہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے شاہ امام احمد رضا خان بریلوی عمر ہوئی ہے دس سال کتاب کا نام ہے مسلح مصبوت اصول فق کی کتاب ہے آج کے اس دور کے اندر مدارس کے اندر پڑھا ہی نہیں جاتی مشکل ہی بہت ہے میرے امام کو اللہ نے کیسا ذہن عطا فرمایا ہے دس سال کی عمر ہے جو دس سال درست نظامی کرے نا آٹھ سال وہ بھی اس کتاب کو پڑھتا نہیں ہے اور ہم نے آٹھ سال جو پڑھا ہے کتاب دیکھی تک نہیں اللہ کی قسم دیکھی تک نہیں امام اہل سنت کی عمر دس سال ہے دس سال کے بچے ہیں آپ نے مسلح مصبوت مشکل ترین کتاب جو عربی کے اندر ہے اس کتاب کو پڑھ بھی لیا عربی کے اندر اس کی شرابی تحریر فرما دی کاتب نے قرآن لکھنے والے نے اس قرآن کے نسخے پر جو آپ کے پاس ہے غلطی سے زبر لگا دی ہے اور میرا امام قرآن کبھی غلط نہیں پڑھ سکتا دوسرا قرآن اٹھاؤ اس کے اوپر زیر ہی لگی ہوئی ہے عوام کے اندر یہ باتیں غلط مشہور ہیں کہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس ہوتا ہے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہاں وہ وقت جس کے اندر رب کی نافرمانی کی جائے چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہی ہو وہ وقت منحوس ہوتا ہے اور حقیقتاً فی نفس ہی فی ذات ہی کوئی بھی دن کوئی بھی مہینہ کوئی بھی سال منحوس نہیں ہوتا یہ نظریہ رکھنا اسلام کے نظریات سے مختلف ہے اسلام ہمیں اس بات کا تصور نہیں دیتا اور ماہ سفر المزفر تو ایسا پیارا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر داتا گنج بکشلی حجویری کا عرص آتا ہے اس مبارک مہینے کے اندر الشاہ امام احمد رضا خان فاظل بریلوی جن کو ہم اپنا امام اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کا اس مہینے کے اندر عرص آتا ہے تو جس مہینے کے اندر اللہ کے ولیوں کے عرص آئیں وہ مہینہ منحوس نہیں ہوتا بلکہ وہ مہینہ اللہ کے ولیوں کی برکت سے بابرکت بن جائے کرتا ہے تو اس ماہ مبارک کے اگر ہم نام کو ہی دیکھیں نا اس کا نام ہے سفر المظفر مظفر کس کو کہتے ہیں سفر المظفر مظفر کہتے ہیں کامیابی کو تو یہ مہینے کا نام ہی کامیابی والا مہینہ ہے اور یہ بات اور یہ ذہن رکھنا کہ اس مہینے کے اندر اگر سفر کیا جائے نقصان ہو سکتا ہے اگر شادی کی جائے نقصان ہو سکتا ہے شادی میں برکت نہیں لے گی نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ تزاہرہ کی شادی اسی مہینے ماہ سفر المظفر کے اندر ہوئی ہے اور اس شادی سے بڑی برکت والی شادی دنیا کے اندر ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آتی اس لیے یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا ہی برکت مہینہ ہے سفر المظفر کا اور اس مہینے کے اندر سنیوں کے امام امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا عرص ہے پچیس تاریخ کو پچیس سفر المظفر کو امام اہل سنت امام اشک و محبت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کا یوم عرص ہے اور امام احمد رضا کوئی عام امام نہیں ہے آپ سمجھ لیں بھئی یہ مسجد کے اندر پانچے نمازہ پڑھانے والا کل کا ختم دینے والا جمعیرات کو ختم پڑھنے والا مولویہ نہیں امام احمد رضا اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال امام احمد رضا کا جشن کیوں کیا جاتا ہے آپ کی یاد کیوں منائی جاتی ہے ہم امام احمد رضا کی یاد اس لیے مناتے ہیں کہ احمد رضا نے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ کی یاد سے ہمارے سینوں کو منور کر دیا ہے اس لیے ہم امام اہل سنت امام اشک و محبت کا یوم مناتے ہیں اور آج کے اس پر فتن دور کے اندر جہاں ہر طرف فتنے فتنے ہر بندہ دین کے نام پہ اپنی دکان داری سجائی بیٹھا ہے کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ میں سچا ہوں تیسرا کہتا ہے ادھر نہ جاؤ میں سچا ہوں میری مسجد میں آو میرے پاس آجاو ہر بندہ دین کے نام پہ اپنا الگ رنگ جمع کے بیٹھا ہے اور میں اس مہینے کے اعتبار سے یہاں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو احمد رضا کا دامن یہ احمد رضا تمہیں سرکار کی محبت بھی سکھائے گا احمد رضا تمہیں محمد مصطفیٰ کی آل کی محبت بھی سکھائے گا اور احمد رضا کے دامن کو پکڑ لوگے یہ تمہیں سرکار کے سب اصحاب کی محبت بھی سکھائے گا تو آج کے اس پرفی تندور کے اندر اپنے آپ کو امام احمد رضا کے پیچھے اپنے آپ کو چڑھا لو یہ رستہ کوئی عام رستہ نہیں ہے یہ بریلی کا رستہ سیدھا مدینہ کی طرف جاتا ہے اس لیے آپ کے دامن کے ساتھ وبستہ ہونا آج کے اس پرفی تندور کے اندر بہت ضروری ہے امام احمد رضا کی ولادت کب ہوئی ہمیں یاد کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے محسن ہیں اگر وہ نہ ہوتے آج پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے ہمیں جناب فلانا کریکٹر ہے اس کی پیدائش اب ہوئی ہے اور اس کی پیدائش فلانے مہینے فلانے سال کو ہوئی ہے فلانا فلمیں ڈرامیں بنانے والا اس کی جناب تاریخ ولادت یہ ہے اس نے یہ کارنامہ دیا ہے بھئی جو ہمارے محسنین ہیں جو ہمارے علماء ہیں جو ہمارے پیشواں ہیں ان کی تاریخوں کو یاد رکھنا یہ بھی ہمارے لئے ضروری ہے توجہ کے ساتھ سنیئے امام احمد رضا خان کی ولادت دس شوال المکرم بارہ سو بہتر ہجری کو ہوئی ہے نام محمد کا عدد کیا ہے بانویں کون سا عدد ہے بانویں بسم اللہ کا کون سا عدد ہے سات سو چھے ایسی امام اہل سنت نے اپنی تاریخ ولادت دس شوال المکرم بارہ سو بہتر ہجری قرآن سے ثابت کی ہے قرآن کی آیت سے آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ میرا سنی ولادت دیکھ لو اور قرآن کی یہ آیت دیکھ لو حروف کو اگر تم ملاوگے جو میرا سنی ولادت کا عدد نکلے گا وہی عدد اس آیت مبارکہ کا نکلے گا کون سی آیت اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر کسی نے میری ذات کے حوالے سے سرکار کی محبت کو دیکھنا ہو اگر میرا ایمان دیکھنا ہو آپ فرماتے ہیں میرے سینے کو چیرا جائے دل کو نکالا جائے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں فرماتے ہیں ایک پر اللہ کا نام لکھا ہوگا دوسرے پر مصطفیٰ کا نام لکھا ہوگا یہ ہمارے امام امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ برہلیوی رحمت اللہ تعالی عام امام نہیں ہے چار سال کی عمر ہے کتنے سال کی چار سال کی چار سال کی عمر کا بچہ کتنا ہوتا ہے جو بچہ جس ملک میں پیدا ہو جس گاؤں میں جس صوبے کے اندر پیدا ہو چار سال کا بچہ ہو اس کو اپنی زبان بھی درست طریقے سے بولنی نہیں آتی قربان جائیے ہمارے امام جنہوں نے لکھا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون امام احمد رضا جن کا سلام پوری دنیا کے اندر بڑی یاب اطاب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت وہ امام عام بندے نہیں تھے چار سال کی عمر تھی ابھی بچے تھے چار سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی مکمل قرآن پڑھ لیا چار سال کی عمر میں مکمل قرآن پڑھ لیا ہمارا امام کو یام امام نہیں ہے جب چھ سال کی عام کی عمر ہوئی علماء نے اس بات کو لکھا ہے آئلہ حضرت کی عمر جب چھ سال ہوئی ایک بندہ ہے جیسے نہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں سکول میں پڑھتے ہیں مسجد میں پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں ان سے نہ امتحان لیتے ہیں فلانے سوال کا جواب دے فلانے سوال کا جواب دے آلہ حضرت خود فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ نا میں اپنی مسجد کے باہر کھڑا تھا ایک بندہ آیا جو عربی جانتا تھا عربی بولتا تھا اور عربی تھا عربی نسل تھا اس کی نسل ہی عربی تھی فرماتے ہیں میرے ساتھ آیا عربی کے اندر گفتگو کرنے لگ گیا امام محمد رضا فرماتے ہیں جب میں نے عربی بولنا شروع کی عمر کتنی ہے چھ سال بندے کو بچے کو اپنی اردو پنجابی زبان بھی صحیح طریقے سے چھ سال کے اندر نہیں آتی اللہ کا کرم میرے امام پہ دیکھئے فرماتے ہیں عمر چھ سال تھی مسجد کے باہر بند آیا کہا عربی کے اندر گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کر اس نے جب عربی میں گفتگو کرنا شروع کی آپ فرماتے ہیں جب میں نے عربی بولی نہ وہ چپ کر گئے آٹھ سال کی عمر ہے جو درس نظامی کرتے ہیں علماء کیوں ہدایت النحو یہ عربی کی کتاب ہے عام بندہ سمجھ نہیں سکتا تیسرے سال کے اندر یا دوسرے سال کے اندر یہ کتاب جو علماء بنتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے میرے امام اہل سنت کی عمر ہے آٹھ سال کتنی عمر ہے سارے بولو ذرا آٹھ سال امام اہل سنت کی عمر ہے آٹھ سال کی عمر کے اندر امام اہل سنت امام عشق و محبت نے ہدایت النحو عربی کی کتاب اس کو پڑھ بھی لیا اور اسی کتاب کی عربی کے اندر شرع بھی تحریر فرما دی الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی عمر ہوئی ہے دس سال کتاب کا نام ہے مسلم السبوت اصول فق کی کتاب ہے آج کے اس دور کے اندر مدارس کے اندر پڑھا ہی نہیں جاتی مشکل ہی بہت ہے میرے امام کو اللہ نے کیسا ذہن اطاف فرمایا ہے دس سال کی عمر ہے جو دس سال درست نظامی کرے نا آٹھ سال وہ بھی اس کتاب کو پڑھتا نہیں ہے اور ہم نے آٹھ سال جو پڑھا ہے کتاب دیکھی تک نہیں اللہ کی قسم دیکھی تک نہیں امام اہل سنت کی عمر دس سال ہے دس سال کے بچے ہیں آپ نے مسلم السبوت مشکل ترین کتاب جو عربی کے اندر ہے اس کتاب کو پڑھ بھی لیا عربی کے اندر اس کی شرابی تحریر فرما دی یعنی اللہ نے ہمارے امام کو اتنا علمتہ فرمایا ہے پھر جب آپ کی عمر ہوئی تیرہ سال دس ماہ پانچ دن آپ مفتی بن گئے کتنی عمر تیرہ سال دس مہینے پانچ دن کتنا بچہ ہوتا ہے میرے امام کی عمر ہوئی جب تیرہ سال دس مہینے پانچ دن آپ نے پہلا فتوہ جاری فرما دیا مفتی بن گئے پتہ پہلا فتوہ کون سا دیا کسی نے آکے سوال کیا بھی اگر بچہ پیدا ہوا ہے اگر بچہ پیدا ہوا ہے اس کی ماں کو دودھ نہیں آتا وہ کسی دوسری ماں کا دودھ اگر پینا چاہتا ہے تو بچے کے اگر ناک کے ذریعے دودھ اس کے پیٹ میں چلا جائے کیا رضاعت ثابت ہو جائے گی یا نہیں سمجھا ہے مسئلہ امام اہل سنت سے سوال یہ ہوا کہ عام طور پر دودھ موں کے ساتھ پیا جاتا ہے بچہ موں لگا کے دودھ پیتا ہے ماں کا مگر سوال یہ ہوا اگر ناک کے ذریعے بچے کے پیٹ میں دودھ چلا جائے آج کل کے وہ نام نہاد مولوی جو آئلہ حضرت کو ایک چھوٹا سا مولوی سمجھتے ہیں ان کے سامنے جو غزو کے صحیح فرائض بھی نہیں جانتے غزو کے صحیح فرائض بھی نہیں جانتے نماز کی فرائض اور شرائط کا جن کو پتہ تک نہیں ہے اور امام اہل سنت سے ٹکر لیتے ہیں آپ کی عمرہ تیرہ سال دس مہینے پانچ دن سوال کیا اگر ناک کے ذریعے بچے کے پیٹ میں دودھ چلا جائے اور مسئلہ بھی سن لو صرف مولوی جناب شیرن والا جو مولوی نہ ہنچی سور لگاتا ہو جو مسئلے بتاتا ہے نے اس کو بھی سن لیا کرو توجہ کے ساتھ فرماتے ہیں اگر کسی بچے نے ناک کے ذریعے کسی ماں کا دودھ مدت رزاد کے اندر پی لیا تیرہ سال کے بچے اتنا مشکل تلین مسئلہ آپ نے حل فرما دیا اللہ نے ایسا علم امام اہل سنت امام عشق و محبت کو عطا فرمایا ہے جب آپ کی عمر ہوئی نا پانچ چھ سال جب آپ چھوٹے تھے ایک اور واقعہ سنا ہوں امام اہل سنت چھوٹے تھے بچے تھے ابھی پانچ چھ سال کی عمر ہیں اپنے گھر سے نکلے باہر جب گھر سے باہر نکلے نا دیکھا سامنے عورتیں آپ نے لمح سا کرتا لمح سا سوٹ اور لمح جی آج کل تو ممی ڈیڈی یہ ہمارے آج کل کے مادت کے ساتھ ناد خان کو دیکھ لیں نقیب کو دیکھ لیں ٹیٹ جی جناب ایسے لگتا ہے شروارنی پینٹ ہے ایسے لگتا ہے کمیز نہیں شرٹ ہے اور وہ جناب حضور کی ناتیں آلہ حضرت کی ناتیں جو آپ نے لکھی ہیں وہ پڑھتے ہیں بھئی آلہ حضرت نے جیسے اپنی زندگی گزاری ہے جو آپ کا رنگ ہے جو آپ کا ڈھنگ ہے آپ اس کو بھی بناو نا آپ اس کو بھی اپناو امام علیہ السنہ نے لمبا سا ایک کرتا پہنا تھا اپنے گھر سے باہر نکلے سامنے آپ کو نظر آئی کچھ عورتیں امام علیہ السنہ نے جب اپنا کرتہ ایسے رکھا نا آنکھوں پہ عورتیں کہنے لگی یہ کیا کر دیا آنکھیں چھپا لیں ستر کھول دیا اگرچہ پیجاما پہنا تھا نیچے سے مگر کہنے لگی آنکھیں چھپا لیں پانچھے سال کی عمر ہے آپ کی کتنی پانچھے سال کی اللہ نے ذہن کیسا عطا فرمایا عورت کہنے لگی آنکھیں چھپا لیں ستر داہر کر دیا یہ کیسا دین ہے یہ کیسے دین پہ تم عمل کر رہے ہو آپ نے فرمایا بی بی چھپ کر سن لے پہلے آنکھیں بہکتی ہیں پھر دل بہکتا ہے پھر بندہ گناہ کرتا ہے میرے امام نے فرمایا میں نے آنکھوں پہ کپڑا رکھ لیا نہ آنکھیں بہکیں نہ دل بہکیں نہ احمد رضا گناہ کی طرف جائے گا آلہ حضرت امام اہل سنت پانچھے سال کی عمر ہے فرمایا بی بی تجھے پتا ہی نہیں پہلے نظر بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے پھر بندہ گناہ کرتا ہے احمد رضا نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اس لیے نہ آنکھیں بہکیں نہ دل کے اندر کوئی خواہش پیدا ہو نہ احمد رضا گناہ کرے چھوٹی سی عمر ہے مدرسے میں گئے مدرسے کے اندر بچے پڑھنے آتے ہیں کاری صاحب سے آپ بیٹھیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے بچہ آیا کاری صاحب سے کہنے لگا کاری صاحب اسلام علیکم کاری صاحب نے کیا کہا کاری صاحب نے کہا جیندہ رہے ہیں کیا کہا جیتے رہو جیتے رہو امام ایلہ سنت بچے ہیں کاری صاحب سے مسجد کے اندر تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں چھوٹی سی عمر ہے بچہ آیا کاری صاحب اسلام علیکم کاری صاحب نے کہا بیٹا جیندہ رہے بیٹا جیتا رہے بیٹھ جا امام اہل سنت بولے کاری صاحب امام اہل سنت بولے کاری صاحب بچے نے سلام کیا ہے سلام کے جواب میں جیتے رونی کہتے سلام کے جواب میں والیکم السلام کہتے ہیں یہ میرے امام کا ذہن ہے یہ میرے امام کو اللہ نے کمال کی ذہنی فلاست عطا فرمائی ہے آپ ابھی بچے ہیں جب آپ نے پہلا روزہ رکھا نا امام اہل سنت نے پہلا روزہ رکھا والی صاحب نے افطاری کا احتمام کیا لوگوں کے روزے کھلوانے جب احتمام کیا نا گھر کے اندر کھیر پکائی ہوئی تھی آپ کے والی صاحب نے تاکہ لوگوں کے روزے افطار کروائے جائیں آپ کے والی صاحب جب دوپیر ہوئی نا نصف النہار دوپیر کے بارہ بجے خوب دوپ لگ گئی باپ کے دل میں محبت آئی کہ احمد رزا چھوٹا ہے ابھی بچہ ہے اس پہ روزہ تو فرض نہیں ہے آپ نے احمد رزا کو لیا اس کمرے کے اندر چلے گئے جہاں پر کھیر رکھی ہوئی تھی تھنڈی ہونے کے لئے نا کھیر تھنڈی ہو جائے تاکہ شام کو روزہ افطار کروایا جائے امام اہل سنت اپنے والد کے ساتھ جب کمرے کے اندر پہنچے والد صاحب نے کہا بیٹا میں نے دروازے دونوں جو پھٹ ہیں دروازے کے بند کر دیئے اب دیکھ کوئی نہیں رہا تو بچہ ہے تیرے اوپر روزہ فرض نہیں ہے اس طرح کارے دیکھ کوئی نہیں رہا کھیر کھا لے میرے امام نے پتہ کیا جواب دیا امام اہل سنت نے فرمایا والد صاحب اگرچہ بچہ ہوں دیکھ کوئی نہیں رہا دروازہ بند ہیں آپ نے فرمایا جس کے لئے روزہ رکھا ہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے فرمایا جس کے لئے میں نے روزہ رکھا ہے وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے اس لئے والد صاحب میں اپنا روزہ نہیں توڑوں گا یہ امام احمد رضا ہے مدرسے کے اندر گئے کاری صاحب سبق پڑھا رہے ہیں قرآن کی ایک آیت پڑھائی کاری صاحب پڑھ رہے ہیں بیٹا پڑھو زبر امام اہل سنت زیر پڑھ رہے ہیں کاری صاحب کہندے ہیں زبر پڑھ آپ زیر پڑھ رہے ہیں کاری صاحب بولتے ہیں بھئی زبر ہے زبر پڑھو امام اہل سنت زیر پڑھ رہے ہیں کاری صاحب نے دیکھا بھی بچہ گل نہیں من ریا امام اہل سنت کو پکڑا آپ کے دادا جی کے پاس لے گئے امام اہل سنت کے دادے کے پاس کاری صاحب جا کے گئے لگے حضورت و اٹھا پوتا میں اسے کہہ رہا ہوں کہ زبر پڑ یہ زیر پڑ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی امام اہل سنت نے فرمایا اچھا بھی تو جا آپ کے دادے نے فرمایا اچھا بھی کاری صاحب میں اس کو سمجھاتا ہوں بیٹا زبر پڑو آپ نے فرمایا نہیں میری زبان سے زبر نکلتی نہیں ہے میری زبان سے تو زیر نکلتی ہے میں زبر پڑنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن کے اس حرف پر مگر میرے موہ سے زبر نہیں نکلتی زیر نکلتی ہے دادا جی نے کہا یہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہا بھئی قرآن پاک لے کے آؤ دوسرا جب دوسرا قرآن پاک لائے گیا جب قرآن کے اسی مقام کو کھولا گیا جس پہ کاری صاحب کہتے تھے زبر پڑو دادا جی کہتے تھے زبر پڑو میرے امام کہتے زبر پڑی نہیں جاتی اللہ کی طرف سے پڑی نہیں جاتی میں تو زیر پڑتا ہوں جب قرآن کھولا گیا اس پر زیر لگی ہوئی تھی آپ نے کاری صاحب کو بلایا اور کہا کاری صاحب کاتب نے قرآن لکھنے والے نے اس قرآن کے نسخے پر جو آپ کے پاس ہے غلطی سے زبر لگا دی ہے اور میرا امام قرآن کبھی غلط نہیں پڑ سکتا دوسرا قرآن اٹھاؤ اس کے اوپر زیر ہی لگی ہوئی ہے یہ امام احل سنت امام اشک و محبت اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا علم ہے اللہ نے جو آپ کو بچپن کے اندر ہی عطا فرمایا بچپن کے اندر ہی اور آجزی کتنی ہیں آج کئی دو چار کتابیں پڑ جائے نا اپنے آپ میں جو کئی مولوی بن جائے اور آلہ حضرت کا نام بھی پھر سیدھے طریقے سے نہیں لیتا سیدھے طریقے سے نہیں لیتا وہ کہتا ہے میں بہت بڑا عالم بن گیا میں مفتی بن گیا نہیں جیسے جیسے علم آتا ہے ویسے ویسے بندے کے اندر آجزی آتی ہے تکبر نہیں آتا وہ عالم کیا عالم ہے اس کو ہم کون سا عالم کہیں بھئی جس علم کو وہ پڑ رہا ہے اس دین نے تکبر نہیں سکھایا اکڑنا نہیں سکھایا اس دین نے آجزی سکھائی آئے امام الیسن نے دیکھ ایک مرتبہ اپنی مسجد کے سین میں بیٹھے ہیں مسجد کے سین کے ساتھ ہی نا آپ کے پاس مٹی کا لوٹا ہے آپ وضو کر رہے ہیں خود ہی وضو کر رہے ہیں مٹی کے لوٹے کے ساتھ ایک بندہ آیا دوسرے شہر سے کہنے لگا بڑا نام سنا ہے سنیوں کا امام ہے سنیوں کا پیشواہ ہے نام احمد رضا ہے کہتا ہے میں زیارت کرنا چاہتا ہوں دوسرے شہر سے آیا جب آپ کی مسجد میں آیا نا دیکھا ہے ایک بندہ مٹی کے لوٹے کے اندر وضو کر رہا ہے وہ بندہ آیا آ کے کہنے لگا اسلام علیکم جو وضو کر رہا تھا اس نے کہا والیکم السلام وہ بندہ کہنے لگا بڑی دور سے آیا ہوں ہے کس غرض سے کہنے لگا سنیوں کا پیشواہ ہے نام احمد رضا ہے اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں بتائیے احمد رضا کہاں پہ ملیں گے جو وضو کر رہا تھا وہ خود ہی بولا احمد رضا تیرے سامنے بیٹھا ہے میں